اسلام علیکم میرا نام ہے انصر حان اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بنگلہ دیش پیمر لیگ میں آزم حان اور عثمان حان نے دونوں کلاریوں نے ایک میچ کے اندر ہی سنجری سکور کیے ہیں یہ دونوں پاکستانی کلاری ہیں اور آزم حان کے لیے آواز اٹھ رہی ہے عثمان حان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے کیا عثمان حان کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہے اور ہمارے انٹرنیشنل کرکیٹرز ٹویٹ کر رہے ہیں آزم حان کے لیے عثمان حان کے لیے کوئی ٹویٹ نہیں کر رہا آخر وجہ کیا ہے اس کی اوپر بھی بات کریں گے دوسری نمبر پر بات کریں گے میکی آتھر سے جب رابطہ ہوا پی سی بی کا کہ پاکستان کی کوچنگ کرنی کے لیے آپ تیار ہو میکی آتھر کا جواب ہاں آیا لیکن اس کی ساتھ ساتھ مکی آتھر نے ایک اور بات بھی کہی ہے وہ کیا ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تیسری نمبر پر بات کریں گے کیا شاہدہ فریدی دوزرتیس کے ورلڈ کپ تک چیف سیلیکٹر رہیں گے اس کی اوپر بھی بات کریں گے چوتھے نمبر پر بات کریں گے شہین شاہ فریدی کی انجری کی کیا اپ ڈیٹس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پانچوے نمبر پر بات کریں گے بابر آزم کیا شان مسود کو دوسرے اوڈیائی میں کلائیں گے یا اب بھی اپنی زد پر اڑے ہوں گے اور شاہدہ فریدی کے جو نائب کپتان بنایا گیا ہے شان مسود کو اوڈیائی کا کیا اوڈیائی سیریز میں شان مسود کو موقع بھی نہیں ملے گا اس کی اوپر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویس اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بل آئیکن کی اوپر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نہیں آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آزم ہان اور اسمان ہان بنگلہ دیشت پر ملیگ میں یہ دونوں کیلنے گئے ہوئے باقی بھی پاکستانی کیلاری کیلنے گئے ہوئے اور ایک میچ کی اندر ہی آزم ہان نے پہلی ایننگز میں سینچری سکور کی اور اسمان ہان نے پی ایسل میں کوئٹک لیڈیٹر سے ایک سال کیلے اوپننگ کی وہاں پر بھی اچھی پرفومنس دی تھی لیکن اس کے بعد پی ایسل میں اسمان ہان کو کسی نے نہیں لیا اور آج ایک ہی میچ کی اندر دونوں کی لڑیوں نے سینچری سکور کی ہے آزم ہان نے بھی سینچری ماری ہے پہلے ایننگز میں سیکنڈ ایننگز میں اسمان ہان نے سینچری مار کے ٹیم کو میچ جتوایا ہے نہ کی سینچری ماری ہے سینچری کے ساتھ ٹیم کو میچ جتوا ہے اور نہٹا اٹھ رہے اس کے باوجود آزم ہان کے لیے ٹویٹ کی جا رہی ہے اسمان ہان کے لیے کوئی انٹرنیشنل کرکٹر کوئی پاکستانی کرکٹر ٹویٹ کیوں نہیں کر رہا آئر کیا وہ پاکستانی نہیں ہے کیا کسی اور ملک سے وہ تعلق رکھتے ہیں سب سے پہلے نام آتا ہے سرفراز احمد کا آزم ہان کے لیے ٹویٹ کر رہے ہیں شاباسی دے رہے ہیں لیکن اسمان ہان کے لیے کیوں نہیں کیا اسمان ہان پاکستانی نہیں ہے کیا وہ پاکستان سے نہیں کلتے ہیں تو یہاں سے چمچہ گیری آپ صرف دیکھ سکتے ہو کہ چمچہ گیری کتنی چل رہی ہے کون کس کا چمچہ ہے صاف پتہ چل رہے آپ کو کہ اگر کوئی ڈومیسٹک کے پرفورمر وہ کئی باہر جا کے لیگ میں ہی پرفورمس کر دیکھائے نا باہر کی میڈیا اس کو اچھال رہا ہے کہ پاکستانی دونوں سٹارز نے ایک ہی میچے کے اندر سنچریہ سکور کیا ہے لیکن یہاں پر آپ کے اپنی میڈیا پاکستانی میڈیا پاکستانی پلئیر اس کے لیے کوئی ٹویٹ نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہیڈ لائنس نہیں ہے آزم ہان کے لیے ہیڈ لائنس ہے کیونکہ وہ ایک کرگیٹر کے بیٹے ہیں جو بیچارہ آپ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے کوئی میڈیا میں آواز نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہے نہ کوئی ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے لیے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ آزم ہان کے لیے ٹویٹ کر رہے ہیں آزم ہان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں آزم ہان کو سوشل میڈیا کی اوپر اچھال رہے ہیں وہ دوسرا بھی تو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے صرف اور صرف ایک کرگیٹر کے بیٹے نہیں ہیں وہ اس وجہ سے آپ اس کو اس کے لیے آواز نہیں اٹھاؤگے دومیسک میں وہ پرفومنس دے چکا ہے اب باہر کی میڈیا اس کو اچھال رہی ہے اس کی تاریف ہی کر رہی ہے لیکن آپ کی اپنی میڈیا ہموش بیٹی ہوئی ہے آپ کے اپنے کرکٹرز اس کے لیے ٹویٹ نہیں کر سکتے افسوس ہے ان پر میکی آتر کے اگر بات کرے تو اندر کی جو حبر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ میکی آتر سے رابطہ کیا گیا کہ آپ پاکستان کی کوچنگ کیلئے تیار ہو پاکستان ٹیم کی کوچنگ کرنے کیلئے تیار ہو اس پہ جواب ملا کہ جی ہاں میں بلکل تیار ہوں لیکن پی سی بی نے یہ کہا کہ اگر آپ کوچنگ کرنے کیلئے تیار ہو تو آپ کو انگلیش کاؤنٹی جو وہاں پر آپ کوچنگ کرتے ہیں ان کی ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد میکی آتر نے یہ جواب دیا کہ نہیں میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا اور پاکستان ٹیم کی کوچنگ بھی کروں گا تو اب یہ معاملہ یہاں پر پسا ہوا ہے اصل حقیقت اس کی یہی ہے جو کچھ دینوں میں جو اپ ڈیٹس نہیں آرہی نا میکی آتر کی جانت سے کہ کیا بنایا جائے گا پاکستان ٹیم کا کوچ یا نہیں وہ اسی وجہ سے نہیں آرہی کیونکہ اب پی سی بی توڑی سی پریشان پریشان ہے کیونکہ نجب سیٹی تو نجب سیٹی کی فیوریٹ ہے میکی آتر اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ کریں لیکن میکی آتر نے یہ کہہ دیا کہ میں انگلیش کاؤنٹی کی جو میں نے وہاں پر معاہدہ کیا ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا پاکستان ٹیم کی کوچنگ کرنا چاہتا ہوں میں کروں گا لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا تو اب جو نا پاکستان کرکٹ بورٹ سے اس وجہ سے کوئی اپ ڈیٹس سامنے نہیں نکل آ رہی ہے کہ پاکستان کا نیا کوچ کون ہوگا تو اب میکی آتر کیلئے ویڈ کر رہے ہیں کہ اگر وہ عوضہ چھوڑ رہے ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ میکی آتر ہوں گے اگر وہ وہ عوضہ نہیں چھوڑتے تو کسی اور کوچ کیلئے نجم سیٹی کسی اور اوپر پھر نظریں ڈالیں گے لیکن سب سے بیسٹ اپشن میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے بیسٹ اپشن جو ہے وہ میتھیو ہیڈن ہے میتھیو ہیڈن کو آپ پاکستان ٹیم کا کوچ بنائے اس سے بہترین کوچ کوئی نہیں ہوگا وہ بہت اچھے پاکستان ٹیم کے ساتھ رہی ہیں دونوں ورلڈ کپ میں اور پاکستان ٹیم کو اگر دوزر تئیس کے ورلڈ کپ میں بھی انڈیا میں ہونے جا رہا ہے اور اسی ٹیم کے ساتھ دو دفعہ اس نے کوچنگ کیے دونوں ورلڈ کپ میں اگر اس کو کوچ بنا دیا جائے دو تین سال کے لیے تو ایک بہترین ٹیم پاکستان ٹیم کو بنا کے چھوڑے گا یہاں سے اور اس کی کوچنگ سے آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے دونوں ٹی ٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم نے کس طرح سے پرفومنس دیا تو میکی آتر کو چھوڑ دی وہی پر انگلیش کاؤنٹنگ اس کو کہہ دو کہ وہی پر آپ کرو آپ کی ضرورت نہیں ہے کیوں وہ اتنا پیچھے پڑ رہے ہیں میکی آتر کی پیچھے شاہدہ فریدی کی بارے میں جو اپ ڈیٹس آ رہی ہے کہ کیا شاہدہ فریدی دوزر تیس کے ورلڈ کپ تک چیف سیلیکٹر رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کے بارے میں جو اپ ڈیٹس سامنے نکل گیا آ رہی ہے وہ یہ ہیں کہ شاہدہ فریدی سے نجم سیٹی نے کہا ہے کہ آپ دوزر تیس کے ورلڈ کپ تک چیف سیلیکٹر کے عوضے پر رہو اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ذمہ داریہ دینے کیلئے تیار ہے نجم سیٹی شاہدہ فریدی کو لیکن شاہدہ فریدی کا صاف جواب ہے کہ میں اس نیوزلینڈ کی سیریز کیلئے ہی چیف سیلیکٹر تھا اور میں کنٹینیو نہیں کر سکتا اس عوضے کو کیونکہ میں اپنے فانڈیشن کی ذمہ داریہ میرے اوپر بہت ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اس عوضے کو جاری نہیں رکھ سکتا نجم سیٹی کی یہ خواہش ہے کہ شاہدہ فریدی 2023 کے ورلڈ کپ تک چیف سیلیکٹر رہے اگر شاہدہ فریدی نجم سیٹی کی یہ خواہش کو پورا کرتے ہیں کہ 2023 کے ورلڈ کپ تک چیف سیلیکٹر رہتے ہیں تو اب جو کریکٹ بورڈ میں اس وقت حالت مچی ہوئی ہے بابر آزم شان مسعود شاہدہ فریدی شاہدہ فریدی نے تو شان مسعود کو وائس کیپٹن بنا دیا تا اڑی آئی گا اور بابر آزم نے پہلے میچ میں اس کو کلایا نہیں اب دوسرے میچ میں بھی یہی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ دوسرے میچ میں بھی شان مسود کی اوپر کوئی نظریں نہیں ہے اسی ٹیم کی ساتھ پاکستان کی ٹیم جانے والی ہے تو پھر شان مسود کو اناؤنس کرنا کیوں اناؤنس کرنا تھا کیوں اپنی بیزے تھی آپ نے کروانی تھی سوشل میڈیا کی اوپر کیوں آپ نے اپنے احتلفات سوشل میڈیا کیوں پر لے کر آنے تھے آپ کے اندر جو احتلفات آپ کے چل رہے تھے آپس میں رکھتے ہیں یہاں سے آپ کو صاف پتہ چل رہے کہ بابر آزم اور شاہدہ فریدی ایک پیچ کی اوپر نہیں ہے اگر شاہدہ فریدی دوزر تیس کی ورلڈ کپ تک چیف سیلیکٹر رہیں گے تو پھر بابر آزم کی کپتانی بھی مشکل ہو جائے گی بابر آزم کو اپنی کپتانی کو جو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس وقت جتنی بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ جو بھی کرکٹرز ہیں وہ سب سپورٹ کر رہے ہیں بابر آزم کو ٹویٹر کی اوپر ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں بابر آزم کے سوچنا بھی نہیں بابر آزم کے بارے میں کہ بابر آزم کو ہم کپتانی سے اٹھائیں گے تو بابر آزم نے اپنے کپتان جب سے کپتان بنے ہوئے تو ٹیم کے اندر گروپنگ بنائی گئی ہے جس کا فائدہ اب وہ جو ہے بابر آزم سوشل میڈیا کی اوپر یہ ٹرینڈ انہی سے چلوا رہی ہے یہی کرکٹرز ہیں یہی جو نہ اس ٹرینڈ کو چلا رہے ہیں کہ بابر آزم کے بارے میں آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے تو اب شاہدہ فریدی کا یہ کہنا ہے کہ تینوں فورمیٹ کے لیے الگ الگ کپتان ہونے چاہیے اگر دوزر تیس کے ورلڈ کپ تک شاہدہ فریدی چیف سیلیکٹر رہتے ہیں تو بابر آزم کو دو فورمیٹ سے کپتانی چوڑنی پڑی گی اب چوتھی حبر جو سامنے آ رہی ہے کہ شہنشاہ فریدی کی انجری کی کیا اپ ڈیٹس ہیں شہنشاہ فریدی کی انجری کی اپ ڈیٹس یہ ہے کہ شہنشاہ فریدی کراچی سٹیڈیم میں برپور پریکٹس کر رہے ہیں اور اس نے ابھی ایک گھنٹہ پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ میں بالکل فٹ ہوں اور کلنی کے لیے تیار ہوں لیکن اس نیو زیلینڈ سیریز کے لیے آل ریڈی سکواڈ آناؤنس ہو چکا ہے تو اس سیریز میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے شہنشاہ فریدی اور اس کا یہ کینا تا شہنشاہ فریدی کا کہ آج میں نے چار اور کیے اور اچھے پیس کے ساتھ بولنگ کیا چار اور جو ورلڈ کپ کے اندر میں نے میری پیس میں تھوڑی سی کم ہی آئی تھی میں کوشش کروں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی پیس کو جو ہے نا بڑھاؤں اور یہی ٹویٹ کیا تا شہنشاہ فریدی نے کہ میں بالکل فٹ ہوں ریڈی ہوں آپ اپنی رائی کومنٹ بوکس میں دے دیجئے اور مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ